مطروں نمشکار میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر انیل اگروائی اگر دل کا دھڑکنا بند ہو جائے تو وہ ایک امرجنسی سچویشن بن جاتی ہے جس کے اندر روگی کو علاج شروع میں ہی چاہیے ہوتا ہے اور وہ بھی شروع کے پانچ منٹ تک کیونکہ یہ ہی ایک گولڈن پیرڈ کہلاتا ہے اور اس کے اندر اگر یہ نہ ملے ٹریٹمنٹ امیجیٹلی تو روگی کے برینگ کے اندر یہ سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو یہ پانچ منٹ کے اندر ہی اندر جو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہارٹ کو کارڈک مساج دینی پڑتی ہے موہ سے موہ لگا کر اس کو آرٹیفیشل ریسپریشن دینا پڑتا ہے جس سے کہ اس کے بچنے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر روگی کا بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے یہ ٹیکنیک ہر ڈاکٹر کو نرس کو ڈرائیور کو ایمبولینس کے ڈرائیور کو کومن مین کو سبھی کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایسی سچویشن آتی کب ہے تو اس کی سچویشن آنے کے کارن کیا ہوتا ہے کئیم بھر جو ہم کبھی انیسٹیشیا پیشنٹ کو دیا جاتا ہے تو وہ اگر ٹھیک پرکار سے نہ دیا گیا ہو تو بھی ایسی سچویشن بن جاتی ہے یا کوئی سرجیکل پروسیجر ہو رہا ہے تو اس وقت بھی کئیم بھری کارڈیک ارسٹ کی کنڈیشن آ جاتی ہے یا روگی کو کوئی اس کے ٹیسٹ کیا جارہے ہوں ڈائیگنسٹک پروسیجر کیا جارہا ہے اس کے اندر بھی کئیم بھری ایسی سچویشن آ جاتی ہے یا روگی کو مان لیجئے کوئی ڈرگ سے الرجی ہے وہ کوئی ڈرگ کا انجیکشن ایسے دیا تو اس کی وجہ سے بھی یہ کارڈیک ارسٹ ہو جاتا ہے یا ایک ہارٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے ہارٹ بلوک ایک بیماری ہوتی ہے یا مایوکاڈین انفرکشن ہوتا ہے وہ اگر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ہارٹ کام کرنا اگر بند کر دیتا ہے یا پھر ہارٹ کے دو چیمبر ہوتے ہیں ایک اوپر والی چیمبر ہوتے ہیں ایک نیچے والی چیمبر ہوتے ہیں اگر وہ ونٹریکل کا سکڑنا اور کھلنا جو ہے اگر وہ نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے یا پھر وینٹریکل جو ہیں وہ جلدی جلدی سکڑنے بند ہونے شروع ہو جائے جس سے وینٹریکل فیبریلیشن کہا جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں بھی روگی کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ کارڈک ارسٹ کی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے تو اس وقت ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ روگی کو کارڈک ارسٹ ہو گیا ہے تو اس کے اندرہ سب سے بڑی طریقہ کیا ہوتا ہے حالانکہ جو ہے کلائی کے پاس اس کی پلس کو چیک کرتے ہیں کلائی کے پاس کی پلس کا امری پتہ لگتی ہے نہیں لگتی ہے اور ہارٹ بند ہوا یا نہیں ہوا یہ بھی نہیں پتہ لگ پاتا ہے اس کے لئے کیا ہوتا ہے یہاں ایک آٹری ہوتی ہے اگر آپ اپنے لگا کے دیکھیں گے ہاتھ ایسے تو یہاں آپ کو ایک دھڑکن سنائی دے گی جو کہ اگر طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ایک ہماری اوھری بون ہوتی ہے اس سے اگر ہم کان کی طرف کو ایسے ہی سیدھا جائیں گے ادھر کو تو یہاں ہاتھ لگا کے دیکھیں گے تو یہاں پہ دھڑک بھی آپ کو مل جائے گی تو اس کو کیروٹیڈ آٹری بولتے ہیں اور اسی طرح سے جنگہ کے اندر بھی ایک آٹری ہوتی ہے کیونکہ موٹے آٹری ہوتی ہے تو وہاں پہ پلسیشن زیادہ اچھی فیل ہوتی ہے تو اس جنگہ کے اندر والی آٹری ہوتی ہے اس کو فیمولور آٹری بولتے ہیں وہاں پر اگر ہم چیک کر کے دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ بھئی روگی کو دھڑکن آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے یا پھر جو ہے ڈاکٹر آسکلٹیشن کر کے مطلب اسٹیسکوپ لگا کے اس کے ہارٹ کے ساؤنٹ کو سننے کوشش کرے گا تو اسے پتہ لگے گا ہارٹ ساؤنٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اس سے پھر پتہ لگے گا کہ کارڈ کرشت ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اس کے اندر بیسیک جو کام کرنا ہوتا ہے یا جو ٹارگٹ ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن جو ہے وہ برین کو اور ہارٹ کو بلڈ سپلائی آکسیجنیٹی بلڈ کی ملتی رہیں تو اس کے لئے پھر کیا طریقہ یہ ہے کہ جیسے اگر کبھی ایسا کسی روگی کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی وقتی کے ساتھ ہوتا ہے تو ساتھ سے پہلے اس کی ٹانگوں کو اسے سیدھا لٹا ہے تو اس کی ٹانگوں کو نبی ڈگری پہ اوپر اٹھایا جاتا ہے جس سے کہ پیروں کے اندر کا جتنا بلڈ ہے آکسیجنیٹی بلڈ وہ سارا کا سارا پیروں سے نکل کے اور ہمارے ہارٹ اور برین کو پہنچ جائے اور ساتھ میں پھر کچھ پروسیجر کیا جائے جس سے کہ روگی کی جان بچے جائے تو یہ سب جو ٹانگوں کے اوپر کر کے رکھنے اور قریب پندرہ سیکنڈ تو رکھنے ہی چاہیے جس سے کہ پورا بلڈ جو ہے وہ اوپر کے طرف کو آ پائے اگر پھر بھی اگر ہارٹ ساؤنڈ نہیں سنائی دیتی ہیں تو پھر اس کے بعد میں ایک اور ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو ہم شروع کر سکتے ہیں جیسے سی پی آ ٹیکنیک کہتے ہیں یہ سی پی آ ٹیکنیک کیسے ہوتی ہے اس کے لئے میں نے کئی مبار کیمپ بھی لگائے ہیں اور اس کے اندر لوگوں کو بتایا ہے کرنے کی ٹریننگ بھی دی ہے لیکن پھر یہ پوری کی پوری ٹریننگ کا میں پورا کا پورا ایک ویڈیو کلک سے بنا کر بھی آپ کو دوں گا لیکن آج میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ شروع میں آپ اتنا کام تو کری سکتے ہیں کہ اس کے پیار کو کس طرح سے اوپر اٹھا کر رکھنا ہے اس سے بھی کئی مباری روگی کی جان بچی آتی ہے دھنیواد دوستو